جو سرکولرز ہیں وہ دوہزار چھے سے پرانے پینسنرز اور دوہزار چھے کے بعد کے پینسنرز کے بیچ میں جو گیپ ہے جو پینسن میں جو ڈیفرنس ہے اس کو اس گیپ کو فلپ کرنے کے لیے اس گیپ میں ایک بریج بنانے کے لیے جاری کیے گئے ہیں کون سا سرکولر کب سے کب تک لاغو ہے کون سا سرکولر کن کو لاغو ہے کون سا سرکولر میں پینسن کا بڑوتری کتنا کیا گیا یہ جانکاری آپ کو رکھنی پڑے گی نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پار سالہ میں دوستو جولائی دوہزار چودہ سے ہمیں او آروپی کا فائدہ ملنا شروع ہوا ہے لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ایسے سرکولرز تھے جن سرکولرز کے بیس پر پینسنر کا پینسن میں بڑوتری ہوتا تھا جی ہاں ایک جنوری دوہزار چھے سے لے کر کے ابھی تک کن پینسنرز کو کون سا سرکولر لاغ ہوئے یہ آپ کو جانکاری ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ جانکاری رکھیں گے تب ہی اپنا حق پاسکیں گے آج کا ویڈیو مہتپون ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کل چھے سرکولرز کے بارے میں سمجھاؤں گا دوستو جن کا اثر ایک جنوری دوہزار چھے سے لاغ ہوئے اور ابھی تک لاغ ہوئے جی ہاں اور دوستو ان سرکولرز سے کیسے اگر آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ کو بھی فائدہ مل سکتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ڈاکومنٹس کے ساتھ سمجھاؤں گا جی ہاں ایک پینسنرز کو چار لاکھ ایٹی نائن تھاؤزن پانسو اٹھائیس روپے کا فائدہ ملنے جا رہا ہے جی ہاں آپ جیسے ہی ایک پینسنر ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو جانکاری رکھنی پڑے گی کہ کون سا سرکولر کب سے کب تک لاغ ہوئے کون سا سرکولر کن کو لاغ ہوئے کون سے سرکولر میں پینسن کا بڑھوطری کتنا کیا گیا یہ جانکاری آپ کو رکھنی پڑے گی اور اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں میں کچھ سرکولرز کا یہاں پر جکر کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو سرکولرز کا کس چیز کو کیسے چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو صحیح پینسن ملا نہیں ملا اور نہیں ملا تو کیسے لینا ہے چار لاکھ ایٹی نائن تھاؤزن پانسو اٹھا ایس کا بقایا پری ٹو تھاؤزن سکس کے پینسنر کا لٹی اے جی ہاں لائف ٹائم ایریئر دوستوں خاص کر کے جو سرکولرز ہیں وہ دوہزار چھے سے پرانے پینسنرز اور دوہزار چھے کے بعد کے پینسنرز کے بیچ میں جو گیپ ہے جو پینسنر میں جو ڈیفرنس ہے اس کو اس گیپ کو فلپ کرنے کے لیے اس گیپ میں ایک بریج بنانے کے لیے جاری کیے گئے ہیں اور خاص کر کے یہ جو اوپر والے تین سرکولر ہیں سرکولر 568 سرکولر 5430 اور سرکولر 501 یہ سرکولرز ہیں جو پری ٹو تھاؤزن سکس کے پینسنرز کو ہی لاغو ہیں کیول اس کے بعد جو سرکولرز ہیں 555, 570 اور 666 یہ سبھی کے لیے لاغو ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں یعنی سرکولرز کا ویلیڈیٹی ڈیٹ ہم پتہ کریں گے کہ کب سے کب تک ان کا پیریڈ ہے اور آپ کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے چلیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے پی سی ڈی اے کے سرکولرز پری ٹو تھاؤزن سکس اور پوسٹ ٹو تھاؤزن سکس کے گیپ کو پورا کرنے کے لیے یہ سرکولرز کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ پرانے پینسنرز 2006 سے پرانے پینسنرز کو فائدہ دیا جائے ان کو 2006 کے بعد والوں کے ساتھ لائے جائے اسی ادیسے سے یہ سرکولرز جاری کیے گیا تھے جس میں سب سے پہلا سرکولر تھا 568 سرکولر اور اس سرکولر کا اثر تھا دوستوں ایک جنوری 2006 سے لے کر کے 30 جون 2009 تک کا جو پینسن ہے وہ آپ کا 568 سرکولر کے حساب سے بنتا ہے اگر آپ کو 568 کے سرکولر کے حساب سے نہیں ملا ہے تو مل سکتا ہے 568 سرکولر کا ایریئر بہت سارے پینسنرز چھوٹے تھے جو پچھلے 6-8 مہینے میں بہت ساروں کو ملا بھی ہے تو آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے یہ آگے میں سرکولرز پورے دکھاؤں گا یہ جتنے بھی سرکولر سے وہ پورے دکھا کے آپ کو سمجھاؤں گا اور یہ لاغ ہوئے دوستوں 2006 سے پرانے پینسنرز کو کےول پری 2006 کے پینسنرز کو اور ایکوریٹ لکھ کن کو لاغ ہوئے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو سرکولر ضرور پڑنا چاہیے مہت پونے سرکولر ہے اگلا سرکولر 430 یہ سرکولر 430 یہ لاغ ہوئے دوستوں 1 جولائی 2009 سے کیونکہ یہ 30 جن 2009 تک اس کا اثر ختم ہے آگے 1 جولائی 2009 سے لے کے 23 ستمبر 2012 تک سرکولر 430 کا اثر لاغ ہوئے اب یہاں پر بہت سارے کہیں سوال کریں گے کی ڈیفینس سیویلین کے لئے کونسا لاغ ہوئے اس کے بیچ میں ڈیسیبلیٹی ایلیمنٹ کے لئے کونسا لاغ ہوئے اس کے بیچ میں بھی اور بھی سرکولرز ہیں لیکن جو مول مول سرکولرز جن سرکولرز میں جیدہ تر پینسنرز کاؤور ہوتے ہیں ان کو میں یہاں لے کے آیا ہوں تو سرکولر 430 جو کی جولائی 2009 سے لے کے 23 ستمبر 2012 تک لاغ ہوئے اور یہ بھی پری 2006 کے پینسنرز کو ہی لاغ ہوئے اس کے بعد اگلا سرکولر ہے دوستوں سرکولر 530 حالانکہ یہ سرکولر کچھ ایسے ہیں جو پہلے یہ نکلا اس کے بعد یہ نکلا لیکن ان کا جو لاغ ہو ہونے کا ڈیٹ ہے کب سے لے کر کب تک کے پینسنرز کو یہ سرکولرز بڑھاتے ہیں اس سینیورٹی میں میں نے ان کو یہاں لکھ رکھا ہے تو دوستوں 501 نمبر سرکولر جو 24 ستمبر 2012 سے لاغ ہو ہوتا ہے جس کی بڑھوتری اور یہ 30 جون 2014 تک اس کا بڑھوتری لاغ ہوئے 30 جون 2014 کیونکہ 1 جولائی 2014 سے پھر OROP1 کا سرکولر لاغ ہو ہو جاتا ہے جو سرکولر ہے 555 اب یہ جو تین سرکولر تھے یہ تو کیوال اور کیوال 2006 سے پرانے پینسنرز کو ہی لاغ ہو ہیں یہ 1 جنوری 2006 کے بعد جتنے ریٹائر ہوئے ہیں ان کو لاغ ہو نہیں ہے 568,430 اور 501 لیکن آگے جو سرکولر سے وہ سب ہی کے لیے لاغ ہو ہیں چاہے وہ پری 2006 ہو چاہے وہ پوشٹ 2006 ہو اس میں سب سے پہلا سرکولر نمبر 555 یہ سرکولر ہے 1 جولائی 2014 سے اس کا اثر شروع ہے اور 31 دیسمبر 2015 تک اس کا اثر ہے یہ ہے OROP1 کا سرکولر آگے دوستو اس سرکولر کے ترن بعد سرکولر لاغ ہو جاتا ہے سرکولر 570 جس کا اثر ہے 1 جنوری 2016 سے 30 جون 2019 تک ہے دوستو کیونکہ 1 جنوری 2016 سے ہمارا ساتھ واپے کمیسن کا پینسن شروع ہو گیا تھا اب 30 جون 2019 اس لیے کیونکہ 1 جولائی 2019 سے پھر ہمیں سرکولر 666 یعنی کی OROP2 لاغ ہو جاتا ہے اور اس کا اثر 30 جون 2024 تک ہے حالانکہ آج بھی ہم اسی سرکولر کے حساب سے پینسن لے رہے ہیں جن کو بھی OROP2 لاغ ہوئے تو چلیے اب سب سے پہلے تو میں سارے کے سارے آپ کو سرکولر دکھاؤں گا اس کے بعد بینک کا ایک میں اتفون لیٹر اور کیلکولیشن سیٹ سمجھاؤں گا کس طریقے سے پینسنر کو ان کا یہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا ایریئر کا کیلکولیشن کیا گیا اور نون پیمنٹ سیڈیویٹ جاری کر دیا گیا چلیے سب سے پہلے سرکولرز دیکھ لیتے ہیں دوستو پری 2006 کے پینسنرز کے پینسن بڑھو تری کے سندرب میں سب سے پہلا جو سرکولر ہے پہلا نہیں یہ سرکولر تو بعد میں نکلا ہے لیکن ایک جنوری 2006 سے یہ سرکولر لاغو ہے اور یہ سرکولر ہے سرکولر نمبر 568 جو کی 13 اکٹوبر 2016 کا سرکولر ہے ابھی اس سرکولر کے حساب سے دوستو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کن کو لاغو ہے پینسن میں بڑھو تری دوستو جیسے کہ اس کا سبجیکٹ جو ہیڈنگ وہ بھی کلیئر بولتا ہے کہ دوستو یعنی 2006 سے پہلے ہی جو ریٹائر ہو چکے ہیں جیسیو جو آر ہو یا کمیشن آفسر سو ان کے لیے لاغوئے اور اس سلکولر کے ٹیبل میں جو پینسن دیا گیا اس پینسن سے کم میں اگر ان کا پینسن ایک جنوری سلکولر کا فائدہ ملے گا اور یہ سلکولر دوستو دیسابیلیٹی ایلیمنٹ یا سپیشل فیملی پینسن وغیرہ میں لاغو نہیں ہے تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا سلکولر کو ڈیٹیلز میں پڑھ نا پڑھ گا یہ دیکھیں یہ آرمی کے جیسیو جوار کے لیے سپاہی سے لے جو 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 لیے اور آگے یہ نیوی کے جو لیے تک ہے کیونکہ ایک جولائی 2009 سے پھر سرکولر 430 لاغو ہو جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ سرکولر 430 حالانکہ سرکولر تو اس سے بھی پورا نہ ہے لیکن اس کا جو ایفی جو دیٹ ہے دوستو یہ ایک جولائی 2009 ہے اور یہ کن کن پینسنر کو لاغو ہے اور کس طریقے سے پینسن میں بڑھو تری دیتا ہے اس کے پورے ٹیبلز کو دیکھ کے آپ کو سمجھ نہ پڑے گا اب یہ پر آپ دیکھ تیرہ کا سرکولر ہے اور اس کا heading جیسے آپ دیکھ پارے most important سرکولر یعنی 2006 سے پرانے پینسن اس کا پینسن بڑھو تری کو لے کر کے یہ سرکولر بھی بہت مہت پورا سرکولر ہے اب اس سرکولر کو میں کس کس کو پینسن میں بڑھو تری ملے گی ساری چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں اور یہ سرکولر جو دوستو لاغ ہوئے 24 ستمبر 2012 سے اور 24 ستمبر 2012 سے لاغ ہوئے کن کو لاغ ہوئے یہ دیکھئے سب سے پہلے یہ تین نمبر پیراغراف میں آپ دیکھ پا رہے ہیں will be effective from 24 ستمبر 2012 applicability کن کو applicable ہے 1 کا سرکولر ہے اب اس سرکولر میں بہت زیادہ سمجھنے کو ہے نہیں سب سے زیادہ ہم نے یہ سمجھنا ہے ویسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ applicable کن کے لئے ہے کن کے لئے نہیں ہے سمجھنا ہے کہ سمجھنا ہے تو اس سرکولر کا اثر تھا جولائی 2014 سے لے 31 دسمبر 2015 تک کیونکہ 1 januari 2016 سے پھر ساتوہ پی کمیشن لاغو ہونے کی بجے سے سرکولر 570 آ جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اب دوستو یہ ہے سرکولر 570 اور سبھی کے سبھی پینشنر کو سرکولر 570 لاغو تھا ساتوہ پی کمیشن کا یہ سرکولر ہے جس سرکولر کے بیس پر ہمارا پینشن میں بڑھو تری کی گئی تھی اور سرکولر کا سیدھا سیدھا حساب کتاب تھا آپ کا جو بھی پینشن 31 دسمبر 2015 کے date میں تھا اس پینشن کو 2.57 کا ملٹی پلکیشن دے دیا گیا یہ دیکھئے 13 نمبر جو پیراغر ہے جو بھی بیس پینشن آپ کا 31 دسمبر 2015 میں تھا will be multiplied by 2.57 to arrive at revised pension as on 1 جنور 2016 یعنی دوستو 31 دسمبر 2015 کے date میں جتنا بھی آپ کا پینشن تھا اس کو 2.57 کا multiplication کر 1 جنور 2016 کا آپ پینشن کو نردھار کیا گیا ہے اب دوستو circular OROP 2 کا circular اس کے بارے میں بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج کے date میں جو بھی آپ کو pension مل رہا ہے وہ اسی circular کے base پہ مل رہا ہے اس میں سب سے بہت ڈیو 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 اب دیکھئے دوستوں یہ کلیر لکھا ہے کی پینشنر کو جو ہے ایریر نہیں دیا گیا اور آپ کو بتا دوں آگے میں کیلکولیشن سیٹ میں آپ کو سمجھے ہوں گا 568 سرکولر سے لے کر کے سرکولر 666 تک کا پورا کیلکولیشن سیٹ اس میں دیا گیا ہے یہ کیلکولیشن سیٹ دیکھئے دوستوں پورا ایک جنوری 2006 سے ان کا پینشن میں کیلکولیشن کیا گیا ہے یہ دیکھئے ناتھی دیوی جگہ ہے اور اس کیلکولیشن سیٹ میں یہ دیکھئے ایک جنوری 2006 سے جو ان کو ملا تھا یہ دیکھئے یہ جو ان کو ملا یہ غلط ملا تھا جو ان کو ملنا چاہیے تھا یہ ملنا چاہیے تھا اسی کا جو ڈیفرنس ہے اس کو یہاں پر دکھایا گیا ہے یہ دیکھئے یہ پورا کیلکولیشن سیٹ آپ اگر دیکھیں گے تو ایک جنوری 2006 سے لے کر کے آگے ایسے بڑھتے گیا پھر ایک جولائی 2009 سے یہ دوسرے ریٹ میں ان کو یہاں پر یہ دیکھئے بڑھتری ملی اس کے بعد یہ اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے 24 ستمبر 2012 سے یہ دیکھئے یہ الگ ریٹ ان کو دیا گیا ہے اس طریقے سے پورا کیلکولیشن کیا گیا اور کیلکولیشن کرنے کے بعد جو اس کا نچوڑ جو ٹوٹل ملتا ہے وہ دیکھئے یہ یہاں پر ٹوٹل یہ دیکھئے یہ ڈیفرنس جو ان کا ہے یہ ہے چار لاکھ ایٹی نائن تھاؤزن 528 روپیز کا جو ڈیفرنس ہے تو آپ سب نے سرکولرز دیکھئے دوستوں ساتھی ساتھ بینک کا لیٹر بھی دیکھا تو اس طریقے سے اگر ان ان سرکولرز کے حساب سے اس اس پیریٹ کا اگر آپ کو پینسن نہیں ملا ہے تو آپ سرکولرز کو دیکھئے سرکولرز کو پڑھئے آپ کو سرکولرز انٹرنیٹ میں بھی ایویلیبل ہوں گے اور اگر کوئی سرکولرز ان میں سے آپ کو جرورت ہے تو آپ مجھے ایمیل کیجئے اس ایمیل میں میں آپ کو سرکولرز ضرور بھیج دوں گا دوستوں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں انہی جانکاری کے ساتھ آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری تھا آپ سے سرکار رکھنے اللہ بھی سہلے کہ میں پھر سے آج ہی رو جاؤں گا تب تک لئے جہین دوستوں